تم مجھے اپنی باتوں میں ٹرات نہیں کر سکتے ہو اس لئے بہتر ہوگا کہ اپنے کیے کی وضاحتیں مت دیا کرو بینہ کیے ہوئے گناہوں کا پوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک چکا ہوں محبت کی کئی مجھے سو فیصد یقین ہے کہ سیم کی زندگی میں کوئی ہے ماریا اگر ایسا ہے بھی تو تم کیوں پریشان ہو رہی ہو میں آپ کو سارا کی خوشوں کو آگ لگانے نہیں دوں گا تمہاری صرف بلال کے سامنے چلتی ہے میں تمہاری بات مانوں گی ایسا نہ کبھی ہوا تھا اور نہ ہوگا بہت حیران ہو رہی ہو میرا کانفیڈنس دیکھ کے کیونکہ تم تو یہی چاہتی تھی کہ میں ڈپریشن کی مریضہ بنی اپنے کمرے تک محدود رہو اور تم پورے گھر پہ ہولڈ کرنا لیکن تمہاری یہ خواہش میں پوری نہیں ہونے دوں گی تو اب تم اپنی ساری امیدوں کے ختم ہونے کا سوک مناؤ اور کچھ اور سوچو اور میں یہ بتا دوں کہ تمہاری یہ حرکتیں اور بلال کی لاپرواہیں اب مجھ پر کوئی اثر نہیں کریں گی اس لیے بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم اپنی زندگی چیئے اور میری زندگی میں مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں واہ بھائی واہ کیا کونپیڈنس ہے لیکن یہ بدلاؤ ایسی نہیں آیا آپ میں یقینا کوئی تو ہے تم جیسے لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے جو کسی کو مطمئن نہیں دیکھ سکتے اور نہ خوش دیکھنا دوارہ کرتے ہیں تم سوچتی رہو میں نہیں دیکھتے تم چاہ کر بھی مجھے بھول سکتی ہو نہ آپ نے زندگی سے نکھال سکتی میری ہی غلطی تھی جو تمہارے خوشی کے لیے بیچے اٹھ گیا میری خوشی کے لیے یا اپنے فیوچر کے لیے میری زندگی میرا فیوچر تمہارے بغیر زیرو تھا زیرو ہے تم مجھے اپنی باتوں میں ترات نہیں کر سکتے بلکہ مجھے تمہاری باتیں سننی ہی نہیں ہیں اس لئے بہتر ہوگا کہ اپنے کیے کی وضاحتیں مد دیا کرو مینہ کیے ہوئے گناہوں کا پوجھ اٹھاتے اٹھاتے تک چکا ہوں محبت کی کوئی منجل نہیں ہے محبت موج ہے ساہل نہیں ہے ہم نہ باز آئیں گے محبت سے ماریا ماریا تم یا سیم کی کمرے میں کیا کر رہی ہو بلال سیم شاپنگ پہ گئی تھی اور وہ کسی کے لئے وچ خرید کے لائیں ہیں ماریا اگر ایسا ہے بھی تو تم اس سیم کی کمرے میں نہیں آنا چاہئے تھا تم دیکھو نا سب کچھ لاک کر کے گئی ہے سو وٹ سمجھ نہیں رہی ہو بلال میں واقعی نہیں سمجھ پا رہا تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے مجھے سو فیصد یقین ہے کہ سیم کی زندگی میں کوئی ہے ماریا اگر ایسا ہے بھی تو تم کیوں پریشان ہو رہی ہو ارے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں پھر بھی بلال ماریا پلیز تم چلو یہاں سے اگر سیم نے تمہیں اپنی کمرے میں دیکھ لینے تو بہت غصہ ہوئی چلو میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ ساری حقیقت اب کھل کر سب کے سامنے آ جائے میں سچے دل سے یہی چاہتی ہوں کہ جانے ان جانے میں مجھ سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہے میں کسی بھی طرح انہیں صدھار لوں میری سارا خوش نہیں ہے علی کے ساتھ وہ ملکل بھی خوش نہیں ہے پتہ نے اس وقت میری حقل پر کیسے پردے پڑ گئے تھے جو میں ہیرے کو نہیں پچات سکی اور تمہیں ٹھکرا کر غلطی کر بیٹھی وہ غلطی تو آپ سے یہ ہے خالہ مگر آپ پرانی باتوں کو دہرانے کا کیا فائدہ ہے نہاں بٹھا تم ٹھیک کہہ رہے گئے وقت اور جذباتی پر میں کی گئے فیصلے انسان کو سوائے پشتاوے کے اور کچھ نہیں دیتے آپ کا پشتانہ تو بنتا ہے یہ بات سارا کیا وہ تو علی کے ساتھ بہت خوش لگی میں تھی تو تم علی کو کہا ملے اوفیشل ڈینر پر آئی دی اپنے ہزبنڈ کے ساتھ مجھے تو سارا بہت خوش لگی بلکل ویسے ہی جیسے کبھی میرے ساتھ ہوا کرتی تھی مطمئن سکون بری مسکان یہ خوش بلکل ٹھیک کہہ رہا بیٹا وہ تمہارے ہی ساتھ تو خوش تھی خالہ وقت نے بہت بتل دیا مجھ سے اب میں پہلے کی طرح اپنوں پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرتا اب میری زندگی تو تباہ کر رہی چکی ہے لیکن میں آپ کو سارا کی خوشوں کو آگ لگانے نہیں دوں گا پہلے ہی آپ کی وجہ سے میں سارا کی نظروں میں بہت کر چکا ہوں مزید میں اپنا مقام نہیں کھونا چاہتا ہوں یہ تو اچھا ہو گیا بلال مجھے یانڈروپ کر کے جلا گیا اور تم سے ملاقات ہو گئی ورنہ تو وہ آفیشل ڈینر میں وزی ہوتا اور میں گھر میں بہر ہو رہی ہوتا کیا ہوا موڑ کی آف ہے امی کی وجہ سے موڑ آف رہن کا کیوں؟ اب کیا کر دیاں انہوں ڈینر پہ گئی ہیں ریحان کی گھر سارا آپی آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہیں اس بات پر ریحان بھائی کا اکیلپن دیکھ کر ہی تمہیں ان سے ملنے گئی ہیں اور خالہ کے گزر جانے کے بعد ان کا ہمارے سمیں اور ہے ہی کون ہمیں چھوٹے ہمیں آگئی ہوں میں دیکھتے ہوں ہمیں دیکھتے ہمیں آگئی ہوں میں دیکھتے ہوں ساری حقیقت لوگوں کے سامنے ہیں علی کے باسند ہے ہی کیا لے دے کر ایک چھوٹی موٹی نوکری چھوٹی سی تنخہ جس میں اس کی خوشیاں خواہشات کبھی پوری نہیں ہو سکتے وہ پیسے بچائے گا یا اس کی خواہشات پوری کرے گا جب ریحان رازی ایسے اپنانے کے لیے تو اسے بھی چاہیے نا کہ یہ سمجھداری سے کام لے اگر دونوں اپنی ادھوری خوشیاں پوری کر لے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے فرق پڑتا ہے امی فرق پڑتا ہے کیونکہ میرے لئے پیسہ خواہشیں یہ چیزیں مانے نہیں رکھتی ہیں میرے لئے جو مانے رکھتے ہیں وہ ہے پیار وفاداری احساس وہ احساس جو علی نے میرا تب کیا جب ہماری درمیان کوئی جشتہ بھی نہیں تھا میرے ہر برے وقت میں علی نے میرا ساتھ دیا ہے اور آج آپ کہہ رہی ہیں کہ علی پہ برا وقت آیا تو میں امکہ ساتھ چھوڑ دوں اتنی خودقرض نہیں ہوں میں امی یہ جو آپ سوچ رہی ہیں نا ریحان کے بارے میں اپنے دل و دماغ سے نکالتے ہیں آپ سارا زندگی جذباتی پت سے نہیں گزرد کبھی کبھی انسان کو اپنے دل کے خلاف جا کر تلق فیصلے لینے پڑتے ہیں تم ریحان کے ساتھ بہت خوش رہو گی اگر آپ کو میری خوشی کی اتنی فکر ہے نا تو خودا کا باستہ خودا کا باستہ یہ خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دے میں خوش اور مطمئن ہوں اپنی زندگی میں سارا سارا میری بات سنو روکھا سارا میں تمہیں چھوٹ دیتا ہوں میرا ریزگنیشن لیٹر ریزگنیشن کیوں کیونکہ میں تم جیسے خودگرز انسان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی ایسے کیا خودگرزی دیکھتی تمہیں بھی زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ میری امی کو اپنے ساتھ شامل کر کے تو مجھے حاصل کر لوگے تو یہ تمہاری غلط پہ نہیں ہے کیونکہ تمہارے لئے بہت آسان ہوگا کسی کو بھی چھوڑ دیں لیکن میرے لئے علی کو چھوڑنا تو دور کی پا ایسے سوچنا بھی گناہ اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اپنی پلاننگ خودتا کی محدود امی کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں مجھے کسی بھی ایسی پلاننگ کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے جس میں تم میری ہو سکتا کیونکہ تمہیں پانے کی خواہش بہتر سب اہل ہم اپنے دل میں دفنا چکا اور اگر اتنے خودگرد ہوتا میں تو کبھی بھی کھالا کے کہے پر اپنی خوشیوں سے بھو موڑ کر نہیں جاتا میں کیا کہہ رہے ہو تو وہی سچ جو تم سے کبھی نہیں کہہ سکتا تو میری دسترس ویدی سارا تب میں نے تمہیں نہیں اپنایا اب تو تم کسی اور کی ہو چکی ہو تو اب میں کیوں تمہاری زندگی برباد کروں گا برا نہیں ہوں برا نہیں ہوں زارا جتنا تم نے مجھے سمجھ لیا ہے لیکن جذبات ہی اور بیواکوف ضرور ہیں اس لیے تو اس لیے تو اس لیے تو پھنے اللہ کی بات ماننے ہی غلط ہی کرتا تمہیں باتا ہے مانگنی سے ایک دن پہلے آئی تھی وہ میرے گھر تو وہ ممی کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہوئی تھی اس دن انہوں نے میرا اعتماد میرا پیار ایک چھٹکے میں مجھ سے چھل لیا میرے ایک دوست ہے روخ سابے اس نے اپنے بیٹے کا رشتہ نہیں ہے سارا کے بھی وہ کھاتے پیتے لوگیں اپنا گھاڑیوں کا کاروباروں کا میری سارا جو تمہارے ساتھ رہتے ہوئے اپنی خوشیوں کو ترسے گی وہاں وہ اسی لڑکے کے ساتھ اپنی زندگی تو جی لے گی میرے بات سارا کو نہیں مانگ کیونکہ میں جانتی ہو کہ وہ رشتہ نے بھانے واہی لڑکییں میری مات کبھی نہیں مانے گی آپ کیا چاہتی ہیں تو منکار کر لو مائے تو اپنی اولاد کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتی امی لیکن آپ نے آپ نے اپنی بہن کی خوشیوں کو ہی قربان کر دیا نہیں سارا میں ایسا کچھ بھی کیوں کروں گی تمہیں کوئی بہت بڑے غلط فہمی ہوئی ہے تو اچھی طرح تو جانتی ہو کہ یہاں سے جانے کا فیصلہ ریحان کا اپنا تھا تو پھر کھائیں میرے سر کی قسم قسم کھا کر کہیں کہ آپ ریحان سے منگنی سے پہلے نہیں ملنے گئی تھی ہاں گئی تھی میں اس سے ملنے گئی لیکن تب بھی میں تمہارے خوشیوں کی خاطر گئی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ جیسی زندگی میں نے گزاری میری بیٹی بھی بیسی زندگی گزارے تو کیا غلط کیا میرے غلط کیا میرے آپ اس سے ملنے گئی آپ نے غلط کیا آپ نے اس سے میری آسائشوں بھری زندگی کی خاطر قربانی باغ کی آپ نے اس سے بھی زیادہ غلط کیا اور آپ آپ چاہتی ہے کہ وہ میری زندگی بھی بہت بس شامل ہو جائے یہ آپ سب سے بڑی غلط ہی کر رہی ہے اب میں بیٹی ہوں میں آپ کی کوئی چابی سے چلنے والی گوڑیاں نہیں ہوں کہ جو آپ کو میری لیس آئی لگے گا میں وہ ہی کروں گی میری اپنی فیلنگز کی آپ کی نظر پر کوئی احبیت نہیں ہے کیا سارا میرے جو بھی کیا وہ تمہاری خوشیوں کی خاطر تو کیا ہے ماں ہو کر بھی آپ مجھے کبھی سمجھ دی سکھی ابھی اکر سمجھتی تو جو پہلے کیا وہ نہ کرتی اور جو آپ کرنے کا سوچ رہی ہے وہ سوچتی بھی نہ مجھے آپ سے یوں بھی یہ تھی تھی سارا 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 مان سارا فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہوں سارا مجھے آفس کے کام سے امرجنسی میل اور کے لیے نکلنا پڑ رہا ہے تم فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہو کہا ہو تم مبارکو آپ کے میسز ایکسپیک کر رہی ہے مبارکو آپ کے میسز ایکسپیک کر رہی ہے یہ میرے آزبین نہیں ہیں مبارکو آپ کو کافی کی ضرورت ہے اور جتنا زیادہ ممکن ہو سکے آپ اپنے آپ کو اسٹریس سے دور رکھیں میں آپ کو کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں پلیز اسے ٹائم پہ لیلچے کر ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اگر سارا کچھ آپ چھوڑنی پڑ گئی تو اسکیوز بی مجھے پیشنٹ دیکھنے کے لیے جانا ہے اوہی تینکیو خالہ میں باگی ہی فارمینٹیز دیش لیتا ہوں تو پھر ہم گھر چلتے ہیں مجھے اپنے گھر جانا ہے میں سونا نہیں ابھی ڈاکٹر نے کیا کہا سونا ہے یہ ہی گھا ہے نا اسٹریس سے دور رہنے اسی لئے کہہ رہی ہوں اپنے گھر جانا ہے ہم بھی ہی گھر نہیں مجھے اپنے گھر چلتے ہیں مٹا خوشی کے موقعوں پر ناراضگیاں بلا دیتے ہیں یہ باتیں بلانے والی نہیں ہیں میں تو چلو پھر بھی علی کے ساتھ خوش ہوں لیکن آپ نے ریحان کا سوچ ہے اس کی تو زندگی برباد کر دینا آپ بھی دیکھو سارا اگر تم خود کو مہی جگہ رکھ کر سوچوں گی تو تمہیں احساس ہو جائے گا کہ مہتنی بھی غلط نہیں ہے امی مجھے آپ سے بات نہیں مٹا پلیز امی یہاں سے چلی جائے میں نہیں چاہتے کہ میں غصے میں آپ کو کچھ پورا بھلا بول دوں پلیز اچھا اچھا ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں چلی جاتی ہوں چلی جاتی ہوں تیرا وعدہ اگر وفا ہوگا چلی جاتی ہوں